موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ترب خان ویلوگز آئی ہوب آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں موسیقی تو ابھی بس پانچ منٹ پہلے میں سارے کاموں سے فارغ ہوئی تھی جو میرے ریگلر دیکھنے والے ہیں انہیں تو پتہ ہے لیکن جو آج مجھے فورس ٹائم ووچ کر رہے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ میری جو ہیلپرز ہیں وہ ذرا کام شام چھوڑ کر چلی گئی تھی تو اس لیے آج کل گھر کے سارے کام میں خود ہی منیج کر رہی ہوں ابھی تقریباً رات کے نو بج رہے ہیں اور سارے کاموں سفارے ہونے کے بعد میں نے چائے کا کب بنایا اور میں آ کر بیٹھ گئی اپنے گھر کے گارڈن میں سوچا تو یہ تھا کہ گارڈن میں بیٹھوں گی ہوا چل رہی ہوگی تو چائے انجوائے کروں گی لیکن بھائی بہت حبصورا تھا اور سامنے چاند اور تارہ جب ساتھ ساتھ نظر آئے تو مجھے اتنے اچھے لگے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گرمی کا سیزن آتے ہی سب کے گھروں میں ایسی سرویسز کا کام شروع ہو جاتا ہے اور میرے گھر میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے میرے گھر میں ٹوٹل آٹھ ایسی ہیں تو آٹھ کی سرویس کرانا سچی بات ہے بڑا ہی اوکھا کام لگتا ہے اتنے دن لگ جاتے ہیں میں اپنے ہسمنٹ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ سیزن آنے سے پہلے ہی سارے ایسی سرویس کروا لیا کریں لیکن انہوں نے بھی جیسے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک سر پر نہیں پڑے گی انہوں نے سرویس کروانی ہی نہیں ہے میرا خالقہ سارے ہسمنٹ کا ایک ہی حال ہوتا ہے اچھا زیادہ کام ہمارا لمبا اس بار اس لیے ہو گیا کہ ہمارے دو بیڈروم کے ایسی جو تھے ان میں لیکج تھی اور یہ جو ایسی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے تو ایویپوریٹر ہی خراب ہو گئے تھے تو اس میں تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ کے ایویپوریٹرز بھی ڈلے ہیں جبکہ میرے بیڈروم کا جو ایسی تھا اس میں صرف ایک چھوٹی سی جگہ پر لیکج تھی تو وہ انہوں نے کوئی ٹانکہ بانکہ لگا دیا تھا جس سے وہ کور اپ ہو گیا تھا اور جب لیکج ہوتی ہے تو پھر اندر والا یونٹ اور باہر والا یونٹ دونوں اتر کے جاتے ہیں جس کی وجہ سے گند بہت زیادہ مچ جاتا ہے اور کام بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آج انلکیلی میرے ہزبند اس وقت گھر پہ نہیں تھے تو دونوں کے دونوں ایسی مجھے ہی ساتھ کھڑے ہو کر فٹ کروانے پڑے اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بار بار یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی بند کر دیں کبھی چلا لیں کبھی بریکر بند کر دیں تو کبھی یہ کر دیں پھر ساری فٹنگ ہونے کے بعد بعد میں گیس بھری جاتی ہے وہ بھی ایک بڑا ہی پروسیجر ہوتا ہے بار بار ایسی بند کرانا چلانا تو خیر وہ میں نے سب کچھ کروا لیا تھا اور ان کی پیمنٹ بھی میں نے اکاؤنٹ میں ان کے ٹرانسفر کر دی تھی بعد میں جناب اب یہ سارا کچھرہ مجھی کو صاف کرنا تھا کیونکہ ہیلپرز تو ہیں کوئی نہیں تو خیر لیکن میں نے ہمت نہیں آری سارا کچھرہ صاف کیا اور کھانا میں نے آج بنایا نہیں تھا میں نے باہر سے چائنیز آرڈر کر لیا تھا ہزمنٹ میرے گھر پہ نہیں تھے ان کا کھانا باہر ہی تھا کہیں میں نے اور دونوں بچوں نے ہم نے ڈینر باہر سے چائنیز بھنگا کر کر لیا تھا اور بہت ہی مزیدار ہم نے ہارٹ کارلک چکن اور ساتھ میں فرائیڈ رائز ہم نے پھر رات میں انجوائی کی اچھا جب میں خود کام کر رہی ہوتی ہوں تو پیاس اتنی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے سویٹنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ بار 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 پانی پیتی ہوں میں جس کی وجہ سے نہ مجھے بھوک نہیں لگتی ابھی جو میرا پلیٹر آیا تھا اس میں سے یہ میں نے بہت تھوڑا ڈالا تھا ابھی تو میرا پلیٹر سارا ویسے ہی رکھا ہوا تھا اور یہ بھی مجھ سے ختم نہیں ہو رہا تھا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ ہر ولاغ میں میں لازمی کوئی ایسی کام کی بات ضرور کرتی ہوں جس سے آپ کو تھوڑی سی اویرنیس مل جائے یا پھر تھوڑی سی آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہو جائے ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی میں آگئی تھی باہر اور باہر میں اس لیے آئی تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ پیچھے والی اور سائیڈ والی جو گیلریز ہیں ان کو میں واش کر لوں کیونکہ یہ کافی گندی ہو رہی تھی اور رات کو پانی بہت زیادہ پریشر سے آ رہا ہوتا ہے اچھا کیونکہ ساری باہر بھی ٹائلز لگی ہوئی ہیں اس لیے چھاڑو وغیرہ لگانے کی تو ضرورت نہیں تھی میں نے سوچا پانی لگا دوں گی اور اس کے بعد میں سارے پانی کو وائپ آف کر دوں گی تو یہ سارا جو ہے نا ساف ستھرا ہو جاتا ہے اچھا آج جو بات میں آپ لوگوں سے کرنے کے لیے جا رہی ہوں نا آپ لوگ بھی میری بات سے اگری کریں گے اور بات یہ ہے کہ ہماری جو پاکستانی خواتین ہیں وہ ولوگز میں یا یوٹیوب ویڈیوز میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتی ہیں اس کا پتہ ہمیں ایسے چلتا ہے کہ ہماری جو ٹاپ کی یوٹیوبرز ہیں اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو ان پر ملین ملین ویوز ہوتے ہیں یہاں پر کچھ اگر یوٹیوبرز کا میں ذکر کروں تو جیسے مریم پرویز ہیں نتاشا وکاس ہیں نوش نادیا کا کچن راشتہ ملک اور فاخرہ خانم یہ سب ایسے یوٹیوبرز ہیں جو بہت اچھا کونٹینٹ کرتی ہیں اور انہوں نے سارا کچھ اپنی محنت کے بلبوتے پر کیا ہے آج ہمیں جہاں پر نتاشا مریم نیشو فاخرہ یا راشتہ یہ سب نظر آتی ہیں تو یہ لٹرلی سب کی سب اپنی محنت کے بلبوتے پر آگے آئی ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ خواتین جو ابھی تک بھی جاگی نہیں ہیں ابھی تک بھی گھر میں بیٹھی صرف اپنا رونا روتی رہتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس اچھا گھر نہیں ہے ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں برینڈڈ بیگز نہیں ہیں گاڑی نہیں ہے دیکھیں یہ چیز ہر عورت میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہوتی ہر عورت میں ہے بس کچھ عورت کچھ عورتیں اس کا اظہار کر دیتی ہیں اور کچھ عورتیں دل میں چھپا کر بیٹھی ہوتی ہیں اور اظہار نہیں کرتے ہیں لیکن یہ چیز ہوتی ہر عورت میں ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ motivation دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہر عورت کا دل کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کی اپنی کمائی ہو کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہوگی جس کا یہ دل نہ کرتا خاص طور پر middle class سے جتنی بھی عورتوں کو اتعلق ہے وہ تو یہ چاہتی ہی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اپنا پیسہ ہونا چاہیے کیونکہ obviously جو elite class ہوتی ہے وہاں تو mashallah ان لوگوں کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ ان کی بیویوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جو ہماری middle class ہے اس میں عورت کو چیزیں لینے کا بننے سمرنے کا اور اپنا پیسہ رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے تو دیکھیں ہر کسی کے husband تو لاکھوں میں نہیں کماتے ہر کسی کے husband کی income اتنی اچھی نہیں ہوتی تو آپ لوگ کب تک اس چیز کا ویٹ کرتی رہیں گی یا کب تک اپنے شہروں سے لڑتی رہیں گی یا کب تک اپنی قسمت کا رونا روتی رہیں گی please wake up آپ لوگ بھی محنت کریں اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نتاشا وقاس لکی ہے یا نشو خان لکی ہے یا مریم لکی ہے نوش لکی ہے نادیا کا کچن لکی نادیا کا کچن سے جو نادیا ہے وہ لکی ہیں کس کس کا نام لو میں یار یہ لکھ کیا چیز ہوتی ہے یہ لکھ کوئی چیز نہیں ہوتی انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے آپ لوگ کرتے ورتے تو کچھ ہے نہیں صرف بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں دیکھیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلا سٹیپ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے اور پہلا سٹیپ لینے کے بعد اس کے اوپر کنسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے اب آپ مجھے ہی دیکھ لیں اگر میں آپ کو سچ بات بتاؤں تو مجھے ولوگز بنانے کی قطعی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے ہر طرح سے ہر چیز عطا کی ہوئی ہے لیکن آپ یقین کریں کہ وہ یوٹیوب کی جو انکم جو میری مجھے ملتی ہے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو اور میں اپنی یوٹیوب کی انکم کو بہت زیادہ سنبھال کر رکھتی ہوں میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اس میں سے خرچ نہ کروں اللہ نہ کرے کسی بھی وقت کوئی بھی مشکل آ جائے تو کم از کم میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور میری تو ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی مجھے اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے اس کے علاوہ آپ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ ہم لوگوں کی فرنڈز ہوتی ہیں یا پھر ہمارے اپنی فیملی میں لوگ ہوتے ہیں ان کی بردیز ہیں یا کسی کا کوئی فنکشن ہے ہم نے لینا دینا کرنا ہوتا ہے تو کیا اب ہم ہر چیز کے لیے اپنے ہزبنڈ کو بولیں گے ہزبنڈ بھی تو ایک حد تک ہی ہمارے خرچے برداشت کر سکتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی خواہشات کا سارا بوجھ اپنے ہزبنڈ کے اوپر ڈال دیں تو ہمیں تھوڑا اپنے ہزبنڈ کا بھی خیال کرنا چاہیے اور یہاں پر میں ان خواتین کو یہ میسج دوں گی کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بھی برینڈڈ بیگز شوز کپڑے اور ایک لگشری لائف انجوئے کرنا چاہتی ہیں تو پلیز کوئی نہ کوئی کام شروع کریں اور یقین کریں آپ کو گھر میں گھر سے باہر بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یوٹیو پر ولوگز بنانا شروع کر دیں یہاں پر بہت ساری خواتین اب یہ کہیں گی کہ نہیں ہمیں سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے ہم فیس نہیں دکھا سکتے تو میں کون سا اپنا فیس شو کرتی ہوں حالانکہ میرے اوپر تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو سب کو پتے میں بہت ساری ویڈیوز میں سامنے بھی آ جاتی ہوں میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن میں خود ہی کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی کیونکہ ڈیلی لائف میں تو میں اس طرح میک اپ کر کے اور تیار ہو کے سامنے نہیں آ سکتی یہ مجھ سے نہیں ہوتا اسی لیے میں اپنے آپ کو ڈیلی ولوگ میں شو نہیں کرتی اگر کبھی کوئی بیوٹی کی ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو آبویسلی اس میں میں پھر ٹھیک تھاک ہو کر تیار ہو کر سامنے آتی ہوں تو آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ لوگ ویڈیو میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ کا کانٹینٹ کوئی نہیں دیکھے گا آپ کے کانٹینٹ میں دم ہونا چاہیے آپ ویڈیو میں آئیں نہ آئیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری تو یہی رائے ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں باقی جتنی بھی خواتین گھر میں بیٹھی ہیں دیکھیں آپ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ تو ہے آپ کے پاس فون بھی ہے تو آپ لوگ کیوں کانٹینٹ بنانا سٹارٹ نہیں کرتی کیوں یوٹیوب پر کام نہیں کرتی میں آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال ہوں اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیلری نہیں آتی پیسے نہیں ملتے ایسا کچھ نہیں ہے یوٹیوب پر آپ کو آپ کی محنت کا پیسہ ملتا ہے ڈالرز کی فارم میں ملتا ہے اگر آپ لوگ کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنے لیے گھر کے خرچے تو ہزبنڈ نے اٹھائی رکھے ہوتے ہیں بچوں کے خرچے بھی ہزبنڈ نے اٹھائی رکھے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو بس پھر ڈیسائیڈ کریں یوٹیوب پر کام کرنا شروع کریں اور یہ کوئی یوٹیوب نے کوئی مجھے پروموشن کے لیے نہیں کہا یہ میں آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے کہہ رہی ہوں اچھا پھر بہت ساری خواتین ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں چالیس پچاس ویلوگز ڈال دیئے اور اس کے بعد وہ تھکھار کر بیٹھ جاتی ہیں بھائی یہ جو کامیابی ہوتی ہے نا یہ ایک پروسس ہوتا ہے ایک جرنی ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا آپ کو اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں گی تو آپ کو کامیابی بھی ملے گی نتائج بھی ملیں گے لیکن بیس تیس چالیس پچاس ویلوگ ڈال کر اور آرام سے بیٹھ جانا کہ بس یہ تو چینل گروئی نہیں کر رہا ویوز ہی نہیں آ رہے اور بس چھوڑ دیا نہیں ایسے نہیں ہوتا کنسسٹنٹ ہو کر کام کریں چاہے آپ کو ایک سال ویڈیوز ڈالنی پڑے دو سال ویڈیوز ڈالنی پڑے نتائج کی گارنٹی ہے کامیابی ملے گی ہی ملے گی اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہوگا تو کانٹینٹ کے اوپر دہان دیں کانٹینٹ کے اوپر توجہ دیں اور میری آپ لوگوں کو یہی ایڈوائز ہے کہ آج کل کے دور میں ابھی جو ٹائم چل رہا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو چیز ان ہے وہ ہیں ویلوگز تو اگر کچھ خواتین میری یہ ویڈیو دیکھ کر کام کرنا شروع کرنا چاہتی ہیں یوٹیوب پر تو آپ ویلوگز بنانا شروع کریں فیملی ویلوگز بنانا شروع کریں کیونکہ آج کل ان پر سب سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں تو بس یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا میری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا اپنے فرنڈز اور فیملی میں بھی شیئر کرتے رہیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ